قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے تھوڑا بہت ڈیلی قرآن پاک پڑھنا چاہیے جو ذرا تو قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں پھر ان کا تلفظ بھی نہیں رہتا اور قرآن پاک زبان پر نہیں چڑھتا بلکہ وہ اتر جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر 5033 حضرت ابو موسیٰ عصری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قرآن کی خبر گری کرتے رہو یعنی قرآن پاک پڑھتے رہو صبح و شام تھوڑا بہت پڑھتے رہو خبر گری کرتے رہو اس ذات کی قسم وہ یعنی قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ کے نکل جانے سے بھی زیادہ تیز ہے جس کی رسی کھل چکی ہو یعنی اونٹ کو جب اس کا مالک باہر چرانے کے لیے لے جاتا ہے جنگلوں میں تو اس کی دونوں جو اگلی ٹانگیں اس میں رسی ڈال دیتا ہے وہ شام کو یا تو پہر کو جب اس کو جنگل سے لینے جاتا ہے تو وہ چونکہ رسی بلکل قریب قریب اس نے باندھی ہوتی دونوں ٹانگوں کے تو وہ اتنے دور نہیں جاتا آدھا میل ایک میل تو وہ پاؤں کی نشانوں سے مالک پہن جاتا ہے لیکن جب اس کی رسی آپ کھول دیں وہ بہت دور چلا جائے گا مالک کیل اس کو پکڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور بخاری مسلم میں دوسری روایت ہے بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے پانچ ہزار اکتیس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا حافظ قرآن بندے ہوئے اونٹوں کے مالک کی طرح ہے جس طرح اونٹ باندے ہوئے ہیں کسی رسی سے اگر اس کا خیال رکھے گا تو اسے روکے رکھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلے جائیں گے یعنی حافظ قرآن بھی اگر قرآن پاک پڑھتا رہے گا تو اسے قرآن یاد رہے گا ذہن میں رہے گا سینے میں رہے گا لیکن حافظ قرآن قرآن کو بالکل پڑھنا چھوڑ دے اور رمضان سے آنے سے پھر ایک مہینہ رٹا لگانا شروع کر دے پھر رمضان میں پریشہ نہیں بن جاتی ہے تو حافظ قرآن کے لئے پورا سال ہی رمضان ہونا چاہیے الحمدللہ میں ڈیلی تین سے چار سپارے پڑھتا ہوں ایک سپارے کو بار بار اس کو دھوراتا ہوں ایک بھائی اس کو سناتا بھی ہوں تو الحمدللہ میرا اس پر عمل ہے اور الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں اور اللہ کے کرم سے عالم دین بھی اور مفتی قورس بھی ہے الحمدللہ اور قرآن بھی الحمدللہ دو سالہ قورس بھی کمل کیا ہے اور پی ایس ڈی ملچر رہی ہے الحمدللہ تو پڑھنا چاہیے میں الحمدللہ اس کو پڑھتا ہوں دوستوں کو کہوں گا جو حافظ قرآن ہے وہ ڈیلی ایک سپارے کو دو تین مرتبہ پڑھا کر رہے یا تین سپارے پڑھا کر رہے یعنی تین سپارتیں ہونے چاہیے اور جو بھائی مسلمان جو حافظ قرآن نہیں ہیں انہیں تھوڑا بہت قرآن پاک سے شگف ضرور ہونا چاہیے ہونا تو چاہیے کہ ہر روز ایک سپارہ دو سپارہ پڑھیں لیکن اگر نہیں کم سے کم تھوڑا بہت ضرور سورہ یاسین ہو گیا سورہ رحمان ہو گیا سورہ ملک اس کی تلاوت جاری رکھیں تو یہ قرآن پاک کا اپنا ورد رکھیں اور میرے استاد ہیں اللہم قاری اسماعیل سیالوی صاحب تو وہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں میں نے پوری زندگی میں ان جیسا ایسا قاری نہیں دیکھا جو اتنا قرآن پاک پڑھتا ہو صبح شام دوپہ رات کو بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور یہ میرا ایک تجربہ ہے کہ جتنا آپ قرآن پاک زیادہ پڑھیں گے اللہ کی آپ پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں گی آپ پر اللہ کا فضل ہوگا تو مجھے بھائی نے ایک وظیفہ دیا تھا تقریباً ایک سپارہ جتنا وظیفہ میں وہ پڑھتا تھا تو ایک مردہ استادوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے میں نے کہی ایک وظیفہ فرمایا سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک کی تلاوت ہے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ چشتی سلسلے سے منسلک تھے تو فرمایا جو چشتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ جو بڑا وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کے بعد میں نے یہ معمول بنا لیا کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو تو جو مسلمان بھائی ہیں حافظ قرآن ہے وہ تو قرآن پاک سے بہت زیادہ لگاؤ رکھیں محبت کریں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور عام مسلمان جنہوں نے حفظ نہیں کیا وہ بھی قرآن پاک کو پڑھنا نہ چھوڑیں اور بار بار قرآن پاک کو پڑھیں چھویں دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا خیال کریں کہ اگر پانچوں نمازوں میں ہم آسان کے فرن بعد بھی ہم چلے جائیں تو ہمارے پاس دس منٹ بجھ جاتے ہیں چار منٹ میں آپ کیا کر لیں حضور کر لیں چار منٹ میں سنتے پڑھ لیں پانچ سی منٹ ہمارے پاس بجھ جاتے ہیں تو اب اگر اسی پانچ سی منٹ کو استعمال کریں تو پانچوں نمازوں کے اسی تھوڑے تھوڑے ٹائم میں ہم ایک سپر آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور حافظ قرآن تو دو پڑھ سکتے ہیں تو حافظ قرآن انہیں تو بہت زیادہ قرآن کی حفاظ کی ضرورت ہے اور پورا سال قرآن پاک پڑھیں اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ اپنا کلام اپنی کتاب پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ